ایمازون کی اس وقت مارکٹ ویلیو 1.75 ٹریلین ڈالر ہے یعنی تقریباً پونے دو ٹریلین ڈالر کی مارکٹ ہے ایمازون صرف امریکہ میں پاکستان کے کل بجٹ سے زیادہ کا بزنس کر رہا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا پاکستان کے اندر سیچویشن ایسی نہیں ہے کہ دنیا دیکھ سکے تو ایمازون نے پاکستان کے لیے اپنے دروازے کھول دی ہیں یہ کہوں گا کہ اگر جی ایس پی پلس فرانس واپس بھی لے لے تو بھی اس دنیا میں اور کئی ایسے مواقع ہیں جو فالو نمسکار دوستو سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر ضرور کیجئے آپ کا بہت بہت دھنے ویڈیو دیکھنے کے لیے چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوا ایمازون کچھ ہی روز میں پاکستان کو اپنے فروخت کنندگان یعنی سیلرز کے لسٹ میں شامل کرے گا پچھلے سال سے ایمازون کے ساتھ بات کر رہے تھے اور بوسی کے سمرات مرتب ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں ایس ایمیز اور خواتین کاروبار افراد کے لیے ایک بہترین اور ناتر موقع ہے ایمازون کی اس وقت مارکٹ ویڈیو ایک اشاریہ سات پانچ ٹریلین ڈالر ہے یعنی تقریباً پونے دو ٹریلین ڈالر کی مارکٹ ہے ایمازون صرف امریکہ میں پاکستان کے کل بجٹ سے زیادہ کا بزنس کر رہا ہے پاکستان میں لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں ایمازون کی سیلرز لسٹ میں شامل ہونے کے بعد پاکستانی پرادکس اور افرادی قوت کی عالمی مارکٹ تک رسائی میں یقیناً تیزی آئے گی نوجوانوں کو شاندار تنخواہوں پر نوکریہ ملیں گی پاکستان میں ایمازون پر پابندی کیوں تھی دوزار گیارہ میں ایمازون نے پاکستانی شہریوں کے اکاؤنٹس بنانے پر پابندی آئیت کی ہے پاکستان نے ایک اوبجیکٹیو جو تھا وہ ایچیو کیا ہے جو آج ایک بڑا پاکستان نے ایک اوبجیکٹیو جو ایچیو کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک کی لسٹ میں آگیا ہے جہاں سے ایمازون جو ہے وہ اپنی مسنوعات خریدتی ہے بیچنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا یہ کامیابی ہے پاکستان کی اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا پاکستان کے اندر سیچویشن ایسی نہیں ہے کہ دنیا دیکھ سکے تو ایمازون نے پاکستان کے لیے اپنے دروازے کھول دی ہیں یہ کہوں گا کہ اگر جی ایس پی پلس فرانس واپس بھی لے لے تو بھی اس دنیا میں اور کئی ایسے مواقع ہیں جو اللہ کھولے گا پاکستانیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اور بالکل ہمیں نہ گھبرانا چاہیے نہ ڈرنا چاہیے ایمازون کی جو سیلز ہیں وہ تقریباً چار بلین ایک دن کی ان کی سیلز ہیں اور آپ دیکھ لیں پاکستان ان ممالک میں اب آگے ہے جہاں سے ایمازون اپنی مسنوعات خریدے گی ساکب عزر صاحب محنت سے جن کی کابشوں سے ایمازون کے ایگزیکٹیو اس بات پر کنونس ہوئے کہ وہ پاکستانی مسنوعات خریدیں اور یہ ہماری ایکسپورٹس کو ڈبل کر سکتی ہیں پاکستان تقریباً بیس بلین پلس کی ایکسپورٹ کرتا ہے سالانہ اور اس میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ آن لائن ہے اب آپ دیکھیں اگر ایمازون کو ہم وہ ساری پروڈکٹس دیں اور وہ پوری دنیا میں بکیں گی اور اگر پروڈکٹ اچھی چلی جائے صحیح چلی جائے تو کتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا دیکھیں ہم خود ایمازون کے سیلر تھے پشلے دس سالوں سے اور ہم اس کا پوٹنشل دیکھ رہے تھے کہ دنیا اس وقت بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے ایکامرس سے تو ہمارا مقصد تھا کہ پاکستان میں پہلے تو لوگوں کو ایکامرس کے بارے میں بتایا جائے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ دنیا میں اس وقت کتنی کتنی بڑی مارکٹ پلیسز ہیں اور ایمازون کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پلازا ایک آن لائن پلازا ہے اور اس وقت ایمازون کیونکہ ایک سو پانچ سے ایک سو دس ملکوں کو اپروو کرتا ہے کہ وہ لوگ ایک سو پانچ سے دس ملک اس کے پلیٹ فرم پہ سیل کر سکیں اور انفرچنیٹلی پاکستان اپروو کنٹریز میں نہیں تھا تو کیونکہ یہ بہت پینفل تھا ہمارے لوگوں کے لیے وہ باہر کمپنی بناتے تھے ان ملکوں میں جو اپروو تھے تو یہ ایک بہت ہی بڑی اپرچونٹی مسنگ تھی پاکستانی اس کے لئے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی انوائٹ کیا جہاں پر ہم منسٹری آف کومس اور بہت سارے اور مزید منسٹر سے ملاقات کی ان کو پورا پوٹینشل دکھا کہ کیسے پاکستان میں اس ای کومس کے اتھرو ہم ٹین بلین ڈالرز کر سکتے ہیں پر مت اور کس طرح سے ٹین بلین ڈالرز پاکستان میں جنریٹ ہو سکتا ہے ان کے لیڈز تھے انہوں نے کافی دفعہ پاکستان چکر بھی لگایا یہ بھی کسی کسی کو چیز کا بتا نہیں ہے کہ پاکستان وہ وزٹ کیا ان لوگوں نے but it was advise to not leak their pictures not leak their conversation to anyone جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس وقت دس بلین ڈالرز کی ہماری خالی ٹیکسٹائل کی ایک سپورٹس ہیں اور ان دس بلین ڈالرز میں سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل آن لینگ سیل ہوتی ہے ماضی میں ایک ایشو رہا ہے جب پاکستان کی ایکسپورٹس ہوتی تھی تو جو quality پر compromise ہو جاتا تھا جو brand بتایا جاتا تھا ویسا بن کے نہیں جاتا تھا جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا پاکستان کی ایکسپورٹس کا تو پہلے تو ہمیں اپنی shipping کو strong کرنا پڑے گا دوسرا ایک ہمارا ایشو state bank کا ہے state bank کا ایشو سب سے بڑا ہے کہ state bank پانچ ہزار ڈالرز صرف allow کرتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان سے کوئی بھی چیز کو export کر کے online sale کرنا ہے تو اس کو آپ نے ایک سو اسی دنوں کے اندر اندر آپ نے بتانا ہے جی کہ میرے پاس یہ پیسے آئیں ہیں واپس اگر آپ اب یہ ایک chance ہے کہ made in Pakistan products پاکستان کا ایڈی ڈاس بننا چاہیے پاکستان کی products پاکستان کی sports products ہیں جو وہ made in پاکستان کے طور پر اوبرنی چاہیے دنیا کے اس platform پہ جس کی ڈیلی کی sale four point two billion dollars ہے تو یہ کہ پاکستان کی دو billion ڈالر ہے تو جو کہ ایک الگ پاکستان کا ایک کہہ لیں کہ اچھا دور شروع ہونے والا ہے جس میں جن کے پاس investment ہے وہ sale کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے کوئی بہت سارے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کبھی پاکستان approved countries میں آئے گا اس وقت ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں already sellers ہیں جو کہ already amazon marketplace پہ sale کر رہے ہیں without having Pakistan into their approved countries تو ہماری کیا potential ہے یہاں سے ہم اب جو اپنی exports ہیں وہ کہاں تک لے جا سکتے ہیں amazon پہ پاکستان کی جو اس وقت ایک سال کی export ہے وہ ہے پچیس بلین ڈالرز اور amazon کی جو sale ہے ڈیلی کی وہ ہے آہ 4.2 ڈالرز تو چھے دن کی sale تو پاکستان کی سال کی export کے برابر ہے export increase ہوگی اور سب سے بڑی بات کہ ہماری foreign income پاکستان آئے گی ڈالرز آئیں گے ڈالرز ایمپورٹ ہوں گے so made in Pakistan products export ہو رہی ہیں اور ڈالر یہ ہے کہیں گے ڈالرز ایمپورٹ ہو ہے ہے دلرز ایمپورٹ ہو ہے 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 ہے